اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل کچن وید آئیشہ جی تو فرینڈز آج ہم اپنے کچن میں جو ریسیپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بہت ہی مزدار سے بیف کے چپلی کباب کی ریسیپی بیف کے چپلی کباب بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے کھانے میں یہ بہت زیادہ مزدار ہے ہر ایک کو یہ پسند ہوتے ہیں بلکل بھی اس کو بنانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا فٹا فٹسی بن کر بھی تیار ہو جاتے ہیں اور ٹیسٹ میں بہت ہی لا جواب ہیں آپ اس کو کسی مہمان نوازی میں بھی بنا کر سیرپ کر سکتے ہیں اور ایک بار آپ خود اس کو بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا چپلی کباب کی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پانچ میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے جن کو اس طرح سے کٹ لگا کر میں نے کٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے پندرہ ہری مرچے لی ہیں ان دونوں چیزوں کو اچھے سے واش کرنے کے بعد ہم نے چوپر میں چوپٹ کر لینا ہے آپ نے اس کو تھوڑا زیادہ بارک چوپٹ کرنا ہے موٹا موٹا نہیں رکھنا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز اور ہری مرچ کو دونوں کو میں نے اچھے سے بارک چوپٹ کر لیا ہے آپ نے اسی طریقے سے سیم بارک چوپٹ کرنا ہے زیادہ موٹا ہوگا تو چپلی کباب آپ سے ٹوٹے گا اس طرح سے سب سے پہلے ہم نے پیاز اور ہری مرچوں کو چوپٹ کر کے ریڈی کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے کیمہ لیا ہے بیف کا ڈیٹھ کلو میں نے کیمہ لیا ہے اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اچھے سے ہاتھوں سے دبا کر کیمہ کا پانی جو ہے وہ آپ نکال لیں گے کیمہ ہم نے چربی والا لینا ہے اور باریک لینا ہے چوپٹ ہوئے ہوئے پیاز اور ہری مرچے ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک ایک کر کے ہر چیز میں کیمہ کے اوپر شامل کرتی جاؤں گی اب میں نے اس کے اندر ایک کپ بھر کر مکعی کا آٹا شامل کرنا ہے چپلی کباب میں مکعی کا آٹا لازمی شامل ہوتا ہے ایک لارڈ سائز کا ٹوماتر لے لیں گے آپ اس کو چوپٹ کر لیں گے اندر کا آپ نے پلپ نکال کے ٹوماتر کو چوپٹ کر لینا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کر لسنہ درک کا پیسٹ شامل کر دیں گے مٹھی بھر میں نے ہرا دھنیا لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر کے اس کے اندر شامل کر دیں گے تھوڑا سا پودینہ اس کے اندر شامل کریں گے پودینے کو بھی اچھے سے واش کر کے اس کے اندر شامل کر دیں گے نمک مرچ مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی شامل کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون نمک شامل کیا ہے ٹو ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ پاوڈر شامل کیا ہے one table spoon پیسیوی کاالے مرش پاوبڈر one table spoon زیرا پاوبڈر one table spoon پیساوہ گرم مسالہ پاوبڈر two table spoon سوخہ دھنیا لیں گے اس کو کرشٹ کر کے اس کے اندر شامل کر دیں گے half table spoon اجوائن شامل کریں گے اور two table spoon ہی ہم انار دانہ شامل کریں گے انار دانے کو تھوڑا سا ہم چوپ کر دیں گے یا چٹو بٹے میں پیس کے شامل کریں گے ایک ہم نے انڈا شامل کرنا ہے اب ہم نے اس کے اندر اور کچھ بھی شامل نہیں کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم نے ایک جان کیمہ کر لینا ہے اچھے سے اس کو مکس کر کے مرچ اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو مرچوں کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں مسالے ہمیشہ اپنے حساب سے ہی رکھے جاتے ہیں کم زیادہ آپ اپنے حساب سے مسالوں کو کر سکتے ہیں اگر آپ میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری ڈیلی روٹین کی آنے والی ریسیپیز جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم مل سکیں میرے چینل کی کسی بھی ریسیپی کے دران اگر آپ کو بناتے ہوئے کوئی بھی پرابرم ہو تو آپ مجھ سے کامرس میں پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے ہر چیز ایک جان ہو چکی ہے بلکل آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے آم کیمہ جیسے ہم ٹکیوں کا مکس کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی اس کو مسل کی آپ نے مکس کر لینا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے مکعی کا آٹا شامل کیا ہے تو اس کو اور ٹوماترو کو اچھے سے ہم نے اس کے اندر اس طرح سے میش کرتے جانا ہے ہاتھ کی مدد سے مکس کر کے تو یہاں پہ اس طرح سے ہم نے مٹیریل کو ریڈی کر لینا ہے اب ہم نے اپنے چپلی کباب کو بنا کر ریڈی کر لینا ہے چھوٹا بڑا اپنے حساب سے آپ چپلی کباب کو ریڈی کر لیں گے اب یہاں پہ چپلی کباب میں بلکل نارمل سائز کا بنا رہی ہوں نہ ہی زیادہ چھوٹا نہ ہی زیادہ بڑا اگر میں زیادہ بڑا بناوں گی تو ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو نارمل سائز کا بنائیں گے کہ نہ تو یہ ٹوٹے اور بہت ہی مزیدار اور آسان طریقے سے بن کر یہ تیار ہو چکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چپلی کباب کتنا بڑا ڈالا ہے سائز میں دوسرا بھی میں نے اسی سائز میں ڈالا تھا جو کہ پک کر شلنگ ہو چکا ہے تھوڑا چھوٹا ہو چکا ہے تو ہم ایک سائٹ سے اس کو اچھے سے پکنے کے بعد اس طرح سے ٹرن کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی ٹوٹ نہیں رہا بہت ہی پیارے طریقے سے اچھے سے یہ پک کر فرائے ہو رہا ہے جب ہم چپلی کباب کو فرائے کرتے ہیں تو جسٹ ایک دفع ہی ہم نے اس کو ٹین کرنا ہوتا ہے بار بار ہم اس کو نہیں ہلا سکتے سائز میں بڑا ہونے کی وجہ سے یہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فرس چپلی کباب میں نے ڈالا ہوا تھا وہ اچھے سے دونوں سائیڈوں سے فرائے ہو چکا ہے تو میں اس کو اس طرح سے نکال لوں گی اور اچھے سے آئل سے فری کر کے سیرف کر لوں گی باقی چپلی کباب کو بھی ہم اسی طریقے سے فرائے کر کے سیرف کر لیں گے تو یہاں پہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چپلی کباب کی ریسیپی میں نے کمپلیٹ کر لی ہے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آپ لوگوں پر ساتھ کی ریسیپی شیئر کی ہے چپلی کباب کو آپ رائیتے کے ساتھ سیرف کر سکتے ہیں گرین چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ جس طرح آپ اس کو انجوائے کرنا چاہے اس حساب سے بھی آپ اس کو سیرف کر سکتے ہیں بہت ہی آسان تھے یہ بنانے میں آپ اس کو بنا کر کسی مہمان نوازی میں بھی سیرف کر سکتے ہیں یا پھر رمضان آ رہا ہے افطار کے طور پر بھی آپ اس ریسیپ کو بنا کر سیرف کر سکتے ہیں بہت ہی آسان